اللہ سبحانہ وتعالی نے اشارت فرمایا کہ اے نبی اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو اعلان فرما دیئے اپنی امت کو آپ اعلان فرما دیئے کہ اگر تم اللہ تعالی کی محبت کا دعویٰ کہتے ہو اگر تم لوگ اللہ تعالی کی محبت کرنا چاہتے ہو سر طرح علی تو اللہ تعالی کی محبت کا طریقہ یہ ہے لیکن میری اکتہابہ ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چہتے ہو ایک بات اس پر عرض کرتا ہوں کہ جتنا قدم کیمتی ہوتا ہے وہ تو نہیں نقش قدم بھی نہیں ہوتا ہے جس کا قدم جتنا قدم ہوتا ہے این کچھ میں اس کا نقش قدم بھی نہیں ہوتا ہے لہٰذا آپ اعلان صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سے بڑھ کر دنیا میں کسی مخصوک کا قدم ہیں پوری قائنات میں حضو صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے مقابلے ہیں کسی مخنوق کا خدم نہیں ہے فرشتوں کا بھی خدم نہیں ہے جبرایل علیہ السلام کا بھی خدم نہیں ہے لہذا آپ کے نقش قدم سے بڑھ کر دنیا میں کائنات میں کسی کا نقش قدم نہیں ہو سکتا اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اشارت سنبھایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو جن سے محبت کرنا ہے وہ قرآن میں آیت ناظر فرما رہے ہیں کہ وہ فتر اولیٰ یعنی جو بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا فرمائے اسے سراغوں پر رکھ لو جس بات سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منا فرمائے اسے بچ جائے جس سخص نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد مبارک میں اور اللہ تعالیٰ کی ارشاد مبارک میں فرق دیا اس نے اللہ تعالیٰ کی بھی ارشاد مبارک کی قرر نہیں کی کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تم کو احکام عطا فرما رہے ہیں اور جس بات سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منا فرمایا اسے رہی ہو یہ قرآن پاک کی آیت ہے اللہ کے اس کلام نے سرب علیہ وسلم کا مخام بیان کر دیا کہ جن چیزوں سے ہم نے منع کیا ہے ان سے بھی رکو لیکن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور آپ کی منع کیوئی باتوں میں اور میرے احکام اور میری منع کیوئی باتوں میں خوردار فرق نہ کرنا یعنی کیا مطلب ہوا کہ ہمارے نبی کا فرمان آلی شان اور میرے فرمان آلی شان دونوں ایک عرضے میں رکھیں کیونکہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا اور میرے ہی فرمان کا ناقل اور میری فرمان کا صفیح اور میری فرمان کو سنانے والے ہیں وَمَا يَنْتَقْوَانِ دَحْوَا سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتے جس چیز کو اللہ تعالیٰ فرماتے وہیں آپ کی زمان مبارک سے نکل پاس اس لیے دوستو اگر اللہ تعالیٰ کی محبت محبت کی جو کس میں ایک محبت مقبول اور ایک محبت کا عمل مردود جیسے اثر کے بعد کوئی نفن پڑے اور بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اشارت سرماتے ہیں کہ اثر کی نماز کے بعد کوئی نفن نہیں جائز نہیں اب ایک آدمی کہتا ہے کہ ہمیں تو اللہ میں محبت کرنی ہے اخلاص کے ساتھ دروازے بند کر کے نفنیں پڑے رہے ہیں اتنا اخلاص ہے کہ بھی بچے بھی وہاں نہیں ہیں کوئی مخلوق نہیں ہے وہاں خالص اللہ کے لئے نفنیں پڑے رہا لیکن اثر کے بعد مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے یہ عبادت اس کی نہ اخلاص قرور نہ اس کی نفن قرور لہذا اللہ پاک کی محبت اللہ پاک کی محبت ابتباع اس حلق کی